جیسا کہ آج ہم آپ کو لیو جائم سیرپ کے بارے میں بتائیں گے اس سیرپ کا اپیوگ ڈاکٹر ہمیں کپ کرنے کے لیے دیتا ہے اور اس کا اپیوگ کہاں کہاں کیا جاتا ہے آج ہم اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے بتائیں گے اور اس کا اپیوگ کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے کیا دکت رہتی ہے کیا پریسانی رہتی ہے آج اس کے بارے میں ہم پورا ڈیٹیل سے بھی میں بتائیں گے جیسے کہ لوگ جی جائم سیرپ کا اپیوگ ڈائجیسٹیپ سسٹم ایک پرکار سے پیٹ کے لیے لیور کے لیے ہوتا جس سے کھانا بچے کسی کے پیٹ میں گیس بہت بنتا ہو گیس بننے کھانا صحیح سے نہیں حجم ہو رہا ہو بدحجمی ہو گئی ہو ایک پرکار سے وہ کوئی بھی کھا رہا ہو صحیح سے کھانا پچھ نہیں رہا ہو اس میں بھی اس کا اپیوگ ڈاکٹر کرنے کے لیے دیتا ہے یا سیرپ کافی اچھا ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سیرپ کی پرائز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ سیرپ ڈیڑھ سو روپے میں ملتا ہے اور چلیے اب ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں سیرپ کیسا ہوتا ہے ایک پرکار سے یہ لوپ جائم سیرپ ڈائیجیسٹیف انجائم یعنی ایک پرکار سے آپ کو انجائم جیسے کوئی کھانا کھا رہا ہو حجم نہ ہو رہا ہو یا اسے بھوک نہیں لگ رہی ہو اس میں بھی یہ اچھا کام کرتا ہے اور ایک پرکار سے جب کوئی جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو اسے اچھی طریقے سے پچھانے کا کام کرتا ہے جس سے آپ کا کھانا پچھ جائے اور آپ کو انڈے کار کی جیسی سمیسیاں نہ آئیں گے اس کی سمیسیاں نہ ہو اس میں بھی یہ اچھا ہوتا ہے ڈاکٹر اور بھی پریسانیوں میں اس کا اپیوگ اپنے ایکسپیرینس کے انسان کرتا ہے یا کافی اچھا سیرپ ہوتا ہے یا سیرپ کوئی بھی دوہ کوئی بھی انجیکسن آپ اپنے مرجی سے نہ لگ ہوئے ہیں اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو اپنے نجدی کی ڈاکٹر یا فارماسیسٹ ہی کے لئے ہے